جناب جاگو لاہور میں ہم آپ کو جگا رہے ہیں اباوٹ لاہور کیونکہ ہمارے صاحب موجود ہیں اجاز حضرت صاحب اور اجاز صاحب یہ بتائی گا کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور میں بہت سارا بگاڑ تو آیا ہے لیکن بہت ساری خوش آئین باتیں بھی ہیں تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ تر بگاڑ نظر آتا ہے کیونکہ مجھے وہ اقدار غائب ہوتی نظر آتی ہیں جو اس دور میں تھی لیکن آپ کہنا ہے کہ یہاں پہ اچھا بھی بہت کچھ ہے تو اس پہ آپ ذرا تجزیہ کریں سب سے اچھی چیز تو ہے شعور پیدا ہوا پورانے زمان میں گورنمنٹ کی بری بات کو اپوز کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے یہ اور بات ہے کہ برسر آم کوڑے بھی مارے جاتے تھے سامنے سپیکر رکھ کر بلکل تکے لوگ سنیں اور ایک باہمت نے وہ آمر کے گھر والوں کو سپیکر پر ہر کوڑے کے ساتھ گانیاں دیں تب بھی لوگ تھے ایسے تھے ایسے تھے نیا زمانہ شعور جو ہے یہ بھی اچھی چیز ہے اب میرا خال ہے پیسے کی عام دور افسر بہتر ہو گئی ہے یہ جو کمرشلائزیشن کا ہم کہتے نا کہ کیوں یہ کمرشل ہو گیا وہ کمرشل ہو گیا نہیں اگر لوگ کو کچھ پیسہ ملتا ہے روٹی ملتی ہے اسی بہانے کچھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے سرکار سارے بچوں کو نوکنیاں نہیں دے سکتی بلکل ایسے پرائیویٹ کا ہاتھ بہت بڑا ہونا چاہیے یہ چیزیں بہتری ہوئی ہیں یعنی گرپتہ فلاس جائے اس میں کمی آئی ہے اس میں کمی آئی مگر اس میں کنٹرول ہونا چاہیے لیبرٹی بارکیٹ سکس سٹوڑی ہے اگر ہم سمن آباد کو اور اکبال ٹاؤن کو اور اس کے بعد اور علاقوں کو کمرشل کرتے جائیں گے تو پھر وہ شہری سکون ختم ہو جائے گا اس کے ایریاز ہوتے ہیں بلکل ہر ایریاز شہر سے بہر نکلنا چاہیے اور تھوڑا سا ایسی جنگوں کو بتائمنا چاہیے اچھا آپ کی پینٹنگ میں کائٹس بھی بہت زیادہ پرامینے جائیں اس کی کیا واجائے اس میں بھی کچھ چیزیں ڈالنی پڑتی تاکہ باقی تصویر کی حصوں کے کچھ رنگ وہاں پہ روپیٹ ہو جائے ایک تو کبھی کبھی کچھ کبوتر ہوتے ہیں مگر وہ تو سفید یا گری ہوتے ہیں گوڑیوں کے رنگ جو ہیں اس کا مطلب آپ کو بسند سے بھی لگاؤ تھا بسند سے لگاؤ ہے وہ ایک لیدا بحث بہت لمبی ہے وہ نیچے جو لوگ ہے ان کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کے کچھ رنگ گوڑیوں پتنگوں کی شکر میں اسمان دیتی دینے سے وہ بہت بڑا جو سکائے گری بلو ہے وہ ذرا اس میں بریک آجا دی کیونکہ زاہر ہے جو ڈاکٹر ایجاد انور نے دیکھا ہے جو لاہور اس میں تو زاہر ہے سکائے اتنا بلینک نہیں تھا وہاں پر تب کوئی وہ بھی نہیں تھی پابندی بھی نہیں تھی کائٹ فلائیں تو تھی وہ بہت 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 سینک ہے ہماری لاہور کے کلائی میٹ کی وجہ سے Rooftop Activity بڑی ایمپورٹنٹ ہے جس طرف اب دھیان نہیں زیادہ جاتا گرمیوں کی رہاتوں میں روف توپ پر سونا بلکور اچھے معسموں میں پتنگ اڑانا بسند والے دن آخری دن ہوتا تھا دوسرے دن بلکور ختم کرنا کبوتر بازی بھی روپ ٹاپ پہ لانڈری اپنے کپڑے دو کے اوپر رکھتی وہ بھی روپ ٹاپ پہ میسیجنگ بھی چھتا ہی واکتی سردیوں کی آفٹرنون میں لیوز بہی بیٹھ کر چنے بھی کھاتی تھی گپے بھی لڑاتی تھی اکرونس دی سٹریٹ اورتوں کے ساتھ لڑ بھی لیتی سب باتتے بھی کر لیتی آرٹ کی پذیرائی جس طرح کی ہونی چاہیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگوں میں وہ شعور ہے یا وہ پذیرائی ہے یا آپ کی جب پینٹنگ جیسے پہلے لوگ خریم دیا کرتے تھے یا اس کی تحریف کیا کرتے تھے یا آج بھی ویسا ہی ہے پہلے پینٹنگ بڑی مشکل سے بکتی تھی اب کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو کہ پینٹنگ بیش کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں دو تین بڑے بڑے جو لیجنڈز ہیں ان سے علاوہ جو تائی صاحب گوے اللہ بکش ہوئے بلکل ساتھ گینگ یہ نیگٹیو ہے ہم جو یہ کہیں کہ پذیرائی نہیں آرٹسٹ کو ایسا یتیم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا خیار گورنمنٹ ہی رکھے اس کو خوبی ہاتھ پر مارنے چاہیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آرٹسٹ تو کرییٹ کر ستا ہے اس کو لینے والا یا اس کی تاریف کرنے والا اس کے اندر بھی اتنا شعور ہونا چاہیے یا اتنی آگاہی ہونی چاہیے یا آرٹسٹکلی اس کو اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس شاکار میں جو چیز دکھانا چاہ رہا ہے آرٹسٹ وہ دکھا پایا یا نہیں پایا یہ بڑے فلسفریانہ باتیں ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ چند لوگوں کے لیے ہوتی جو اس لیول سے اوپر ہوتی ہیں جو نہ سمجھے لیکن الٹیمیٹلی اس میں کچھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہے کچھ نہیں اور بلاخر ایک بچہ کہے کہ دکھیں گے نیوڈ یہ بیس ہے یہ آرٹسٹ کو خود بھی سٹرگل کرنی چاہیے معاشرے پر بھوڑ بننے کی بجائے معاشرے کو گیور ہو بلکل بلکل ایک اپنی میسیجز جیسے لوگ سمجھتے باہر کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں میں وہاں پینٹرز کو جیسے روم کی گلیوں میں اپنا بڑا اچھا چھا کام ڈسپلیک کرتے ہوئے دیکھا اور شام کو مشکل سے ان کو روٹی کھانے کو ملید یہ ہر جگہ ہی ایسے چاند ایک ہی ہوتے جو اس میں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارا architecture ہے جو ہماری history ہے اس کو preserve کیا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اور وہ تا عمر رہے گا ہمارے پاس ہاں لوگ یہ دیکھ کر پہلے تو یقین نہیں کریں گے کہ Lahore یہ تھا بلکل بلکل ایسے پھر اس کے بعد ہمارے پڑ پوٹے اس نسل کو جو توڑ پوڑ میں مصروف ہے ان کو معاف نہیں کریں گے وہ کہیں گے انہوں نے ایک صحیح ثقافت کی ملید ہماری ثقافت کو رحم کر دیا ان کو تو یہ بھی نہیں یقین آئے گا کہ Lahore ایک سامنے ایک بھی جو کہیں گرین تھا بلکل ایسے ان سڑکوں کی وجہ سے مال روڈ تھنڈی سڑک کے ہلاتی تھی ان کو یقین نہیں آئے گا کہ آئے اس قسم کے پرندے چہہ چہاتے تھے ہمارے یہاں چہر کے اندر اور اب بھی اتنا کچھ دیکھنے کو نہیں بلتا بہت بہت شکری آپ کے آنے بہت ہی اچھا لگا آپ سے گھتا دل تو چاہ رہا ہے کہ پورا مارے پاس اس سے بھی تعدے ہوتا کہ ہم آپ سے جانتے ہیں لیکن شاید کسی اور رسٹس میں جیسا کہ آپ نے کہا. Thank you very much for coming on. Jee Zinaab, Jagul Ahur میں وقت ہو چکا ہے. Break کا. Break کے بعد واپس آئیں گے اور اور بہت چارے گیس ہیں اور بہت سی انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہے ہیں. Jagul Ahur.